ہمارے جو باردیش کا نام ہے اے وہ ہے جو پورے ویشفوں میں ہے جو جندہ ہمارا فیرایا ہے لہرایا ہے آج ان کے بارے میں جو ہے ان کی جو جیونی ہے ان کے بارے میں بیو گرافی ہے ان کی لگا لیجئے بیو گرافی ہے ان کے بارے میں جیون پریچ ہے وہ سارا دیکھنے والے ہیں تو بنے رہے ہمارے ساتھ یہ ہے صوبیدار نیرچ چپڑا جو آپ کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں صوبیدار کیوں ہیں کیونکہ انہوں نے جیسیو شبیدار کے طور پہ ہے ریکروٹ ہوئے تھے تو ان کے بارے میں یہ جو ان کا جو سپورٹس ہے سپورٹ یہ ٹریک اینڈ فیلڈ ہے جو سپورٹ ہے وہ سپورٹ میں ہے اور ان کا جو ایوینٹ ہے ایوینٹ کا نام پوچھے تو جیولین تھرو ہے جو بالا فیک بول سکتے ہیں بالا فیک وہ ہے اور ان کا نک نیم اور جو پرسنل لائف ہے بائیو ہے ان کا وہ آگے بتائیں گے پہلے ان کے بارے میں جب کسی کی پہچان ہوتی ایک تو نام سے ہوتی ہے اور ان کی جو ہے ایچیومنٹ سے پہچان ہوتی ہے جو انہوں نے پراپایا ہے یہاں پہ آکے نام تو ہمارے اے ماتا پتا ہمارا رکھ دیتے ہیں لیکن جو خود ہم حاصل کرتے ہیں وہ ہماری اصل پہچان ہوتی ہے تو پہلے ان کی ایچیومنٹ سے وہ دیکھ لیتے ہیں ایچیومنٹ میں ان کو جو 2018 میں ہے کیا ملا ہے ارجن اوارڈ ملا ہے ارجن اوارڈ سے ان کو نوازا گیا ہے کسے ارجن اوارڈ سے 2018 میں پہلے جو ٹریک اینڈ فیلڈ سے ہیں جن کا اے ایف آئی نے ہے جو یہاں سے پرستاؤ بیجا تھا جو ان کو ارجن اوارڈ ہے دیا جائے ٹوکیو 2020 جو کی آج ہی سمپن ہوا ہے سات آٹھ دوزار اکیس کو ان کا جو ایوینٹ تھا اس میں انہوں نے اچھا پردشن کرتے ہوئے شروشریش پردشن کرتے ہوئے گولڈ میڈل حاصل کیا ہے اور ان کا جو تھرو تھا وہ تھا 87.6 میٹر کا انہوں نے ہے جو تھرو کیا تھا اور یہ فرسٹ انڈین ہے ٹریک اینڈ فیلڈ میں اولمپک گولڈ میڈل جیتنے والے پہلے بھارتیے بن گئے ہیں جنہوں نے ٹریک اینڈ فیلڈ کے ایوینٹ میں جو گیم میں سپورٹس میں ہیں گولڈ میڈل حاصل کیا ہے اور اس سے پہلے آپ کو بتا دیں انڈیویزول ایوینٹس میں جو گولڈ حاصل کیا ہے اس میں سیکنڈ جو بھارتیے ہیں یہ سیکنڈ انڈین ہے انڈین ایوینٹس میں ڈینڈیویزول ایوینٹس میں اولمپک گولڈ میڈلیسٹ ہیں جو ابھی ٹوکیو 2020 میں انہوں نے حاصل کیا ہے اور جو فرسٹ ہیں پہلے بھارتیے ہیں جو انڈیویزول ایوینٹ میں گولڈ میڈلیسٹ ہیں سمر اولمپک میں ابینو بندرہ نے دس میٹر 에ر رائفل میں دوزار اٹھارہ آٹھ میں جو سمر اولمپک ہوئے تھے انہوں نے ابینو Bندرہ نے کیا حاصل کیا تھا گولڈ میڈل حاصل کیا تھا یہ گولڈ میڈلیسٹ تھے جو ہے کس میں انڈیویزول ایوینٹس میں یہ ان کی اپلبدی ہیں اور یہ دیکھئے گولڈن بوئی ہم ان کو کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے آج تک ہے جو گولڈن ہی گولڈن جیتا ہے اب بھی ہم ان کی بات کر لیتے ہیں جہاں جہاں پہ انہوں نے گولڈن جیتا ہے وہ سارے آپ کی ایچیومنٹس ہیں ان کی دکھا دیتے ہیں ایسن گیمز دوزار اٹھارہ جکارتہ میں جو ہوئے تھے وہاں پہ انہوں نے گولڈ میڈل حاصل کیا کیا گولڈ میڈل کومن ویلتھ گیمز دوزار اٹھارہ میں جو گولڈ کسٹ میں ہوئے وہاں پہ بھی انہوں نے جو گولڈ میڈل حاصل کیا نیرہ چوپڑا اسی لئے ہم ان کو کہتے ہیں گولڈن بوئی میرے حساب سے ان کے اوپر ایک کیشن ضرور بنے گا کہ بھی گولڈن بوئی کے نام سے کون جانے جاتے ہیں تو کون جانے جاتے ہیں نیرہ چوپڑا جانے جاتے ہیں ایسین چیمپینسپ دوزار سترہ بھونیشور میں جو ہوئی تھی اس میں بھی انہوں نے کیا ہے گولڈ میڈل حاصل کیا ہے ساؤتھ ہیسن گیمز ہوئے تھے گوارٹی میں دوزار سولہ میں اس میں بھی انہوں نے کیا ہے گولڈ میڈل حاصل کیا ہے ورلڈ جونئر چیمپینسپ اس کے بھی بادسہ تھے جو پولینڈ میں ہوئی تھی دو جار سولہ میں اس میں بھی انہوں نے کیا حاصل کیا ہے گولڈ میڈل حاصل کیا ورلڈ جونئر چیمپین سپ چیمپین رہ چکے ہیں ایسین جونئر چیمپین سپ میں ان کو جو ہے سلور میڈل ملا تھا دو جار سولہ میں ہوچی مین جہاں پہ یہ ہے یہ جگہ ہے دیکھیں اس کا جو پی ڈی ایف ہے ان کے اس کے بارے میں ٹیلی گرام کی لنک ہے ہماری ڈسکرپسن میں یہ ملے گا کہ بھی پی ڈی ایف یہاں سے ڈاؤنلوڈ کریں ٹیلی گرام کی لنک ملے گی وہاں پہ یہ پی ڈی ایف آپ کو اویلبل ہو جائے گی جسٹ ویڈیو کے بعد ہم وہاں پہ اپلوڈ کر دیں گے وہاں سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے اپنا جوہر دوبارہ سے وچ کر سکتے ہیں پرشنل لائف کے بارے میں ان کے بارے میں چرچہ کریں گے ہم تو دیکھ لیجئے آگے جو پرشنل لائف ہیں ان کی پرشنل لائف جنم ان کا کہاں ہوا ہے جنم ستھان ہے کاندھرا پانیپت یعنی کی ہریانہ کے نوازی ہیں ہریانہ سے بلون کرتے ہیں جو کی جنم ہوا ہے چوبیس دسمبر انیس سو ستانوے میں ان کا جنم ہوا ہے ان کے پتا جی کا نام ہے ستیس جو ہے ستیس اور چوپڑا ہے اور جو ان کی ماتا جی کا نام ہے شروز دیوی ہے ان کی ماتا کا نام ان کا نک نیم بھی بتا دیتے ہیں ہم نک نیم بھی پوچھ سکتا ہے نیجو ان کو نیم کا نک نیم سے جانا جاتا ہے نیجو جیسا کی ہم نے آپ کو بتا تھا دوزار سولہ میں جی سیو ان انڈین آرمی ہے جو جونئر کمیسنڈ آفیسر ہے نائب سوبدار کے بعد پہ یہ ریکروٹ ہوئے تھے دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے انڈین آرمی کا جو انسٹا کا پیج ہے وہاں سے یہ ایمیج ہے لی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ انہوں نے یہ جو ایمیج ہے دونوں ایمیج یہ والی ایمیج اور نیچے والی بھی ایمیج وہیں سے ہم نے ڈاؤنلوڈ کی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے دوزار سولہ میں جی سیو ایز جونئر کمیسنڈ آفیسر نائب سوبدار نائب سوبدار انڈین آرمی میں ریکروٹ ہوئے تھے نک نیم ان کا ہے نیجو ہے اور ان کی ہائٹ ہے پانچ فٹ گیارہ انچ یعنی کی ایک پوائنٹ آٹھ میٹر کے قریب ہے آ پانچ فٹ گیارہ انچ یعنی کی ہائٹ ہے ویٹ ہے چھاسی گلو ہے ان کا ایٹی سکس کلو گرام ویٹ ہے ان کا ان کے جو کوچ ہے کوچ ہے گیری کلوارٹ کون ہے کوچ کے اوپر بھی جو پوچھ سکتا ہے پیپر میں بھی بن سکتے ہیں اس طرح کے کیوشنس ہیں کوچ ہے ان کے گیری کلوارٹ ہیں اور ان کے پرسنل کوچ ہے اوی ہون ان کے پرسنل کوچ ہے اوی ہون ہے اور آرمی کوچ جب آرمی میں تھے وہاں پہ ان کے کوچ کون تھے وہ تھے راج کمار کون تھے راج کمار تھے ان کے آرمی میں جو کوچ تھے انہوں نے میڈلز جیسا کی ہم نے آپ کو بتا دیا دوزار سولہ میں ساؤت ایسین گیمز میں گوارٹی میں دوزار سولہ میں انڈر اٹوانٹی چیمپنسپ میں پولینڈ میں ہوئے تھے ایسین چیمپنسپ دوزار سترہ میں بونیشور میں ہوئے تھے اس میں گولڈ میڈل ہے اور کومن ویلتھ گیم گولڈ کوسٹ آسٹریلیا میں ہوئے تھے 2018 میں وہاں پہ بھی کیا ہے ان کا گولڈ میڈل ہے اور ایسین گیمز جو جکارتا انڈونیشیا میں ہوئے تھے 2018 میں وہاں پہ بھی ان کا گولڈ میڈل ہے ٹھیک ہے یہ ان کے کیا تھے اور ابھی 2021 میں کیا ہے ٹوکیو اولمپک میں سیلور میڈل ایسین جنئر چیمپنسپ میں ٹھیک ہے یہ جنئر جو انہوں نے حاصل کیے دے اور ان کا جو ہے نیشنل ریکوڈ کیا ہے نیشنل ریکوڈ ہے 88.07 میٹر کتنا ہے 88.07 میٹر ہے ان کا ریکوڈ ہے جو کی انہوں نے انڈیا جو گرینڈ پریگ سے ہوا تھا اس میں جو ہے یہ جو ریکوڈ ہے ستابط کیا تھا اور ایک اور ریکوڈ ہے یہ 2020 میں ہوا تھا 2018 میں ایک نیشنل ریکوڈ ان کا 88.06 تھا جو کی ہے ایشن گیمز میں انہوں نے بنایا تھا اور یہ اسی کو اپنے ریکوڈ کو توڑتے وی 88.07 میٹر مارک کیا تھا انہوں نے انڈین گرینڈ پریگس میں ان کے کولیج کے اوپر بھی کیونشن پوچھ سکتا کہ کون سے کولیج سے انہوں نے ہے جو کیا حاصل کی ہے ڈگریہ حاصل کی ہے کولیج ان کا ہے دی ایو کولیج چندگٹ میں ہے کپٹن امرینڈر سنگھ امرینڈر سنگھ انہوں نے انہوں نے اندہستان جو ٹائمز ٹوپ تھے ان کے جو آوارڈ سے دیا تھا 2017 میں یہ ان کے بارے میں کچھ پرسنل لائپ کی باتیں تھیں ٹھیک ہے یہ جو سپورٹس مین آف دا ڈگی ایس آوارڈ کہتے سپورٹس من آف ڈگی جو ہے یہ 23 ورشی ہیں 23 ورشی کاندرا ویلیج سے بلونگ کرتے ہیں ڈگی ایوی کولیج ہے کورچ ایوی انیش ہے ان کی ٹھیک ہے یہ اس طرح کے جو ہے ان میرڈ ہیں اور فادر ستیش کمار ہیں فارمر ہیں کسان ہیں مات سروز دیوی ہیں دو بہنے ہیں اور جو ہے ان کے فیوریٹ سنگر ہیں راج اندر خرکڑیا ہیں یا فر کیڈی ہیں اکٹر کون ہیں اکٹر ہیں اکٹر کمار جو فیوریٹ اکٹر کون ہے اکٹر کمار یہ ان کے بارے میں کچھ پرسنل لائف کے بارے میں اور یہ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں جوائنٹ فیملی میں سترہ جو میمبر ہیں سترہ سے زیادہ میمبر ہیں ان کی فیملی میں ٹھیک ہے اور جی سی رینک سے ہے جو وہاں پہ آرمی میں ریکروٹ ہوئے تھے جی سی جوائنٹ کمیسنٹ آفیسر جو سوبیدار ہے اور انہوں نے اپنی ٹریننگ ہے یہ بھی جوائنٹ کی ٹریننگ ہے وہ کی تھی ٹھیک نا اور جو پھر ہے اس کے بعد انہوں نے اپنا دیوی لال سکی ڈی میں پنچ کلا اس کے بعد وہاں پہ اپنی ٹریننگ پنچ کلا میں وہی پہ اپنی کمپلیٹ کی انہوں نے اپنی ٹریننگ ہے اور اس کے بعد جو ہمارے کو جمہارے دیش کو گولڈ میڈل ہے یہ ان ایوینٹ میں جو کی آپ کے سامنے ہم نے رکھے ہیں اور 2016 میں جو ورلڈ چیمپئن سپ جیتی تھی نیشنل ریکورڈ بنایا تھا فیس بک کے شیئے ہوئے تھے جو مارک جو کر برگ انہوں نے سوشل میڈیا پر ان دوزار اکیس ابھی دوزار بی سٹوکی اور دوزار بی سی فلی بھی ایر کون تھے آپ بتا سکتے ہیں کمنٹ بوکس میں جلدی بتائیں اگر آپ کو پتا دو نہیں تو ہم کمنٹ بھی جو ٹیلی گرام پر ڈال دیں گے اور جو آج سٹارٹنگ میں بتا دا سٹاسی پوائنٹ چاسی یہ ستاسی پوائنٹ اٹھاون ہے ستاسی پوائنٹ اٹھاون میٹر جو ہے انہوں نے آج بالا فیک کیا ہے گولڈ میڈل حاصل کیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ تھا ان کے بارے میں سارا امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آگا ویڈیو پسند آگا تو ویڈیو کو